بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکس صاحب یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام جو تھے رضوان اللہ اجمائی ان میں سب سے افضل صحابی کون سا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس صاحب انجینر محمد علی مرزا نے اپنے کتاب چیمی یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کا چیپٹر ڈی ہے اس میں شروع میں ہی یہ حیرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کچھ روایتیں لے کے آئیں اور اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور مرزا صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حیرت علی رضی اللہ عنہ حیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض اپنی ویڈیو بیانات میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں تو حیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیاسی نائب تھے سیاسی نائب تھے اور وہ رہانی خلیفہ ہیں رہانی خلیفہ جو ہے یا علمی وراثت اصل میں وہ حرد علی رزیلانو کو ملی یہ تقسیب انہوں نے کہاں سے لی ہے یہ بلکل ایک بے بنیاد قسم کی بات ہے ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے بات تو یہ ہے کہ یہ تو صرف احادیث کا نام لیتے ہیں یہ تو صرف ہیڈر چلاتے ہیں قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں باقی یہ بابوں کے اقوال نکل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا یہ ایک بنیاد بنائی ہے اس بات کے لیے کہ حضرت علی جو ہے وہ افصل ہیں حضرت ابو بکر سے یہ اس بات کی بنیاد بنائی ہے کہ سب سے پہلا شخص جو اسلام لائے وہ حضرت علی تھے یہ سنن ترمزی کی روایت ہے اچھا اس پہ ہم ایک الادہ اپیسوڈ کریں گے کہ سب سے پہلے کون ایمان لائے ابھی ہمارا اس وقت موضوع بحث ہی ہے کہ سب سے افضل کون ہے اس امت میں رسول السلام کے بعد یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود ان کے گھر سے گوائی آ رہی ہے گھر سے گوائی آ رہی ہے اہلِ بیعت سے تعلیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب جنازہ رکھا گیا لوگ جمع ہوئے تو آئی مغفرت کے لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا تو اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے آکے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے تو انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ اے عمر مخاطب کیا بھی تو وہ فوت ہو گئے کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو عمل اور کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اور میں تمنا کروں کہ میں اس جیسا بن کے اللہ تعالیٰ سے ملوں یعنی میری تمنا یہ ہے میں عمر بن خطاب جیسا بنوں بن کے اللہ سے ملاقات کروں اور آپ سے بہتر جو ہے وہ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پہلی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں میرا یہ یقین اس بنا پر تھا یقین میرا اس بنا پر تھا کہ میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا یہ اب حضرت علی کی رائے نہیں رہ گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی یہ غیب کی خبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے میں اور ابو بکر اور عمر اندر آئے میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر ہر وقت اس طرح سے موجود ہوتے تھے لازم و ملزوم تھے کہ جس طرح زندگی میں وہ آپ کے ساتھ تھے تو مجھے یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور دونوں کی قبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی ہیں حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تھے تو اس طرح کچھ ذکر ہوتا تھا میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے میں ابو بکر و عمر نے فلانا کام کیا تو بلکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ تھے ان کی لائف یعنی وہ زندگی میں ایک ساتھ ہی تھے ایک ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تو مجھے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وفات کے بعد بھی یہ سی طرح سے ساتھ ہوں گے اور اے عمر وہی کام ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پہ مدفور ہے اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں وفات کے بعد بھی حاصل ہوگی بہت بڑی سعادت ہے اچھا ایک اور حدیث ہے سعی بخاری کی 3671 محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کون ہے حرد علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیں ان کی والدہ کا نام اصل میں حنفیہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد یعنی حرد علی سے پوچھا ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا یعنی قبیلے کا نام بلو نہیں نہیں ان کی والدہ کا نام نسبت تھی نا وہ قبیلے کی طرف نسبت ہونی کی وجہ سے اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے بہت ہی کلیر ہو گئی اینا سے خیرن باد رسول اللہ اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے یعنی یہ سمت میں اس سے متعین سوال کیا ہو سکتا ہے اور وہ بھی سیدنا علی بن عبی طالب تو انہوں نے جواب دیا حضرت ابوباقر حضرت علی فرما رہا ہے ہاں حضرت ابوباقر میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے سمم من تو انہوں نے کہا حضرت ابوباقر دوسرے نمبر پر سب سے افضل کون ہے حضرت ابوباقر پھر جو ہے نا وہ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈل لگا کہ اگر میں تیسری مرتبہ یہ سوال کروں گا کہ کون ہے افضل تو وہ کہیں گے حضرت اسمان یعنی آپ دیکھیں ترتیب نہ صرف حضرت علی کے ذہن میں ہے ان کے اولاد کے ذہن میں بھی ترتیب ہے اور اولاد گواہی دے رہی ہے اس کے بعد حضرت امر مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اب آپ حضرت اسمان کا نام ذکر کریں گے تو میں نے کہا اس کے بعد پھر آپ افضل ہیں یعنی محمد بن حنفیہ نے کہا اس کے بعد پھر آپ کا نمر ہے یہ لیکن دل میں ان کے بھی تھا کہ حضرت اسمان یہ سن کر انہوں نے کہا حضرت علی نے کہا میں تو صرف ہم مسلمانوں جیسا ایک آدمی ہوں خیر یہ تو ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ آجزی تھی انکساری تھی یہ والا جملہ آجزی اور انکساری والا تھا لیکن پہلا جو ہے پہلے والے جملے کو کہنا کہ جی وہ آجزی اور انکساری تھی نہیں وہ حقیقت کا بیان تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے یہ 3625 حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اہد مبارک میں ہی ہم صحابہ اکرام کے درمیان انتخاب کے لئے کہا جاتا تو ہم سب سے افضل اور بہتر حضرت ابو بکر کو قرار دیتے پھر حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان کا درجہ ہاتا تھا کچھ کون کہہ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر اور کیا کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ اکرام سب سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب سے بہتر صحابہ اکرام کس کو قرار دیتے ہیں حضرت ابو بکر تو یہ کون سی سنت ہو گئی سنت تقریری یعنی جس کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشت آئی تو وہ سنت ہے تو یہ تو سنت ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت ثابت ہے سنت سے ثابت ہے کہ سب سے افضل اس عمد میں حضرت ابو بکر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان ایسی اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابی دعود کی حضرت ابو بکرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا بھئی کسی نے خواب دیکھا تو ایک آدمی نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ترازو اتری ہے اور آپ کا اور حضرت ابو بکر کا وزن کیا گیا ترازو کے ایک پڑھلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دوسرے میں حضرت ابو بکر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا پڑھلہ بھاری ہو گیا ٹھیک ہے واضح ہے بات پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر کا پڑھلہ بھاری ہو گیا پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا تو پھر حیرت عمر کا پڑھلا بھاری ہو گیا اور پھر ترازو اٹھا لی گئی ٹھیک ہے حیرت عثمان کے بعد ترازو اٹھا لی گئی تو کہنے کا مقصد یہ یہاں پہ بھی کس کس کا وزن کیا جا رہا ہے بلکل واضح ہے یہ بات بھی کہ سب سے افضل جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا حیرت ابو بکر کا دور نہیں تھا یہی مراد ہے نا ایسا ہی ہے یا حیرت ابو بکر کے دور جیسا حیرت عمر کا دور نہیں تھا حیرت عمر کے دور جیسا حیرت عثمان کا دور نہیں تھا لیکن ترتیب یہی ہے ترتیب یہی ہے کہنے کا مقصد یہی ہے تو ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے واضح طور پہ واضح طور پہ یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حیرت ابو بکر اس عمت میں اور حیرت علی رضی اللہ عنہ کا خود کا بیان ہے اور پھر تمام صحابہ کا اجماع ہے حیرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاق ہے اور وہ اتفاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دور کے اندر بھی صحابہ اکرام کے ترمیان یہ بات واضح تھی کہ سب سے افضل ابو بکر ہے عمر ہے عثمان تو ہمیں تو اس پہ کوئی اشکال نہیں اور امت کو اس پہ کوئی اشکال نہیں تو ایسا وہ کیوں کہتے ہیں لیکن آپ بعد یہ کہ کچھ چیزیں ہمارے ہیں جیسے قوالوں نے آکے معروف کرنے ہیں علیدہ پہلا نمبر تو اس میں پبلک میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ رائج ہو گئیں حالانکہ بات یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی علیہ وسلم ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علیہ وسلم کا یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے قوالوں کی بات کی ان کی باتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیمین کی بات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے علمی طور پر علماء میرا خیال ہے اس پہ تو اجماع ہے شاید عمر پھر اس پہ تو کوئی اتفاق ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ شرارت حضرت کسی کا کرنے کا جی چاہتا ہے عام عوام کو گمراہ کرنے سے مطالبت تو پھر وہ ایسی بات کی روٹ سب بہت شکریہ جزاکر اللہ الخیر سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم آپ کے پاس نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ